حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی یفقہ قولی بکھر موتی حصہ اول خطوط میں بسم اللہ لکھنا جائز ہے یا ناجائز خط لکھنے کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے لیکن قرآن اور سنت کے نصوص اور ارشادات سے حضرات فقہ نے یہ کلیہ قائدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالی کا نام لکھا جائے اگر اس جگہ اس قاغذ کی بے عدبی سے محفوظ رہنے کا کوئی احتمام نہیں ہے بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خط اور ایسی چیز میں بسم اللہ یا اللہ تعالی کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح بے عدبی کے گناہ کا شریح ہو جائے گا آج کل عام طور سے ایک دوسرے کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں اس لیے مناسب یہی ہے کہ ادائے سنت کے لیے زبان سے بسم اللہ کہلے تحریر میں نہ لکھے معارف القرآن قرآن کی وہ دو آیتیں جس کو تمام مخلوب کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوب کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لئے قیام اللیل یعنی تحجت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں اور مستدرک حاکم اور بحقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی ان دو آینتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانے خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے اس لئے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا نوٹ وہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں معارف القرآن حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نہانے لگے تو میں نے آپ کے لئے پردہ کیا غسل کے بعد برطن میں کچھ پانی بچ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو اور چاہو تو اس میں اور پانی ملا لو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بچا ہوا پانی مجھے اور پانی سے زیادہ محبوب ہے چنانچہ میں نے اسی سے غسل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ کرنے لگے تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا اسی طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور پردہ کروں گا دعا کی قبولت کیلئے ایک مجرب عمل مشائق اور علماء نے حضور اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فائدے میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان اور انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا حجوم افکار اور مسائب کے وقت حضور اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے معارف القرآن یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیہ مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز کرنا آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے یا اللہ بغض حسد چلن کی نتکبر ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے تعاف فرمائیے ربنا تقبل منا نکانت السمالیلیم برحمتی کے یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ